ہلو ایبریون آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ونڈے اگزام آج کس ویڈیو میں میں جو اس اسی جی ڈی کا جو بھی اگزام ہوا ہے چھبیس سروری کا فرس سفٹ کا اس کی جی کے کی انسر کی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو ویڈیو کو لاس تک بنے رہے ہیں اور اور لوگوں کو بھی سیئر کریں تو شروع کرتے ہیں تو پہلا کوشن جو ہمارا آیا ہوا ہے وہ ہے سکمار سرما کا سنبند کس سے ہے ان کا ریلیشن پوچھ رہا تھا سکمار سرما کا ریلیشن کس سے ہے تو ان کا ریلیشن جو ہے وہ سنتور سے ہے اور اسی طریقے سے کوشن اور بھی آنے کی امید ہے تو یاد رکھی گیا پاکی پنڈیت روی سنکر جو ہے ان کا سنبند جو ہے ستار وادک سے ہے ٹھیک ہے اگلا کوشن چلتے ہیں کہ حرید کراند کے جنک جو تھے ہمارے سوامی ناثن انڈیا میں ان کی مرد تو کب ہوئی ہے تو ان کی مرد تو جو ہے دوہ جات تئیس میں ہوئی ابھی یہ کرنٹ افیرس کا ہی کوشن ہے یہ انڈیا کے حرید جنک کے حرید جنک تھے سوامی ناثن اور اس کی اگر میں بات کروں گا تو نورمن بور لوگ تھے جو ایک امریکی ویگیانک تھے ٹھیک ہے دورند کب دورند کب کس سے سنبندی تھے تو دورند کب جو ہمارا جو ہے وہ ہمارا سنبند رکھتا ہے فوٹبال سے کس سے رکھتا ہے فوٹبال سے اسی طریقے سے اور بھی کب آپ سے پوچھ سکتا ہے جیسے کہ میں بات کروں گا کہ آپ کا سنتوز ٹرافی پوچھ سکتا ہے سنتوز ٹرافی جو ہے وہ بھی آپ کا فوٹبال سے سنبندی تھے ٹھیک ہے اگلا کوشن ربیائی میں اکٹوور میں اکٹوور دو جات تئیس میں ندیشک کون نکت ہوا ہے ندیشک پوچھ رہا ہے کہ دو جات تئیس اکٹوور میں کون نکت ہوا ہے تو منیس کمار جو تھے وہ ہمارے نکت ہوا ہیں اور گورنر کی بات کروں گا تو پچیس میں آپ کے ہیں سکتی کا انداز ٹھیک ہے اگلا کوشن جو ہے آپ کا کہ اب انہوں اب انہوں بندرہ جو ہیں کس ورس گولڈ جیتے تھے اب انہوں بندرہ آپ کو پتا ہے کہ اولمپین تھے اب انہوں بندرہ اور پوچھ رہا ہے کہ کس ورس انہوں نے گولڈ جیتا ہے تو انہوں نے جو جیتا ہے دوزار آٹھ کے دوزار آٹھ کے بیجنگ میں جیتا ہے کب جیتا ہے بیجنگ میں ٹھیک ہے دوزار آٹھ کے بیجنگ میں جیتا ہے پھر اگلا پوچھ رہا ہے کہ سندیب کمار کا کس کھیل سے سمبند ہے سندیب کمار کا سمبند پوچھ رہا ہے کہ کس کھیل سے ہے تو سندیب کمار کا جو سمبند ہمارا ہے وہ واک ریس سے ہے انہوں نے ٹوکیو اولمپک میں میڈل جیتا تھا اور ان کا سمبند جو ہے واک ریس سے ہے واک ریس ٹھیک ہے یاد رکھیں کہ واک ریس ہے ان کا سمبند ہے اگلا کوشن پوچھ رہا ہے کہ بھارت کا چھتفل کے حساب سے ویسو میں اسطان پوچھ رہا ہے تو یہ بہت ایزی کوششن ہے بھاعت میں چھتو پر کے لسام سے جو اس کا اسطان ہے وہ آپ کا ساتویں آتا ہے کون ساتویں آتا ہے ساتویں نمبر میں ساتویں نمبر کا آپ کا اسطان آپ کا آتا ہے ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں پوچھ رہا ہے کہ اٹانی جنرل کی نیوکتی کون کرتا ہے تو سب سے پہلے یاد رکھیں گے اٹانی جنرل جو ہے اٹرال سیونٹی سکس میں ہے نیوکتی جو ہے وہ پریسیڈنٹ ساپ کرتے ہیں کون کرتا ہے پریسیڈنٹ کرتے ہیں پھر پوچھ رہا ہے کہ ارونچر پردیس کی عدیس جنجاتی کا فیسٹیبل کون سا ہے تو یہ تھوڑا کوششن جو ہے اچھے ہیں آرٹ اور کلچر سے پوچھے جا رہے ہیں تو ان کا جو توہار جو ہے فیسٹیبل جو ہے وہ ایک تو موپن ہے دوسرا سولانگ ہے کون سا ہے موپن سولانگ اور ڈری تین ان کے فیسٹیبل ہیں جو ارونچر پردیس کی عدیس جو جنجاتی وہ بناتی ہے کون کون سی بناتی ہے یہاں پہ تھوڑا میں لکھ دیتا ہوں ایک تو آپ کی موپن ہو گئی ٹھیک ہے موپن ہو گئی ایک ہو گیا دوسرا آپ کا ہو گیا ڈری ہو گیا موپن ڈری اور آپ کا ایک ہو گیا سولانگ سولانگ ٹھیک ہے یہ آپ کے وہ بناتی ہیں ٹھیک ہے اگلا کوششن ہے کہ مینڈیلیف کی آورت سارڈی کس آدھار پر بنی ہے تو جو مینڈیلیف کی آورت سارڈی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ پرماڑو درمان پر بنی ہوئی ہے کس پر بنی ہوئی ہے پرماڑو درمان پر بنی ہوئی ہے میں اس کوششن کے بات کر رہا ہوں مینڈیلیف کی پرماڑو پرماڑو بنی ہے درمان پر کس پر درمان پر لیکویٹ پر ٹھیک ہے اگر آپ کی آدھونک پوچھے گا تو آدھونک بتانا پڑے گا تو آدھونک بنی ہے آپ کی پرماڑو کرمانگ کی کی کس کی پرماڑو کرمانگ کی ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں بھگت سنگھ نے بم کہاں فیکا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ بھگت سنگھ نے 8 اپریل 1929 کو لجسلیٹیو سنٹر لجسلیٹیو اسمبلی میں فیکا تھا کبھے 8 اپریل date یاد رکھیں گے 8 اپریل 1929 کو ٹھیک ہے سنٹر لجسلیٹیو اسمبلی میں بم پھیکا تھا جس کی وجہ سے ان کو 23 مارچ 1931 کو فانسی کی سجا ہو گئی تھی 23 مارچ یاد رکھیں گے 23 مارچ 1931 کو فانسی کی سجا ہو گئی تھی اگلا پوچھ رہا ہے کہ جاترہ نیرت کہاں ہوتا ہے تو جاترہ نیرت جو ہے آپ کا ویسٹ بنگال میں ہوتا ہے SSC ہے تو پورے انڈیا کے بارے میں وارٹن کلچر پوچھتا ہے یہ کہ میں یہ چیز آپ یاد رکھیے گا ٹھیک ہے پنچتر بک میں ٹوٹل بھاگ کتنے ہیں سب سے پہلے یاد رکھیے کہ جو پنچتنٹر جو ہے وہ بک کس کی ورہ مہیر کی ہے کس کی ہے ورہ مہیر کی ورہ مہیر کی بک ہے ٹوٹل اگر میں بھاگ کی بات کروں گا تو اس میں بھاگ جو ہیں 15 ہیں ٹھیک ہے اے سوری سوری اس میں ٹوٹل بھاگ جو ہیں آپ کے ہیں ایک منٹ ٹوٹل پانچ بھاگ ہیں سوری ٹوٹل جو اس میں بھاگ جو ہیں پانچ بھاگ ہیں ٹھیک ہے اس پنچتر بک میں ٹوٹل پانچ بھاگ ہیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اگلا جو کوشن آپ کا پوچھ رہا ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ گرانڈ لچمی یوجنہ جو دیتیس ہے وہ کس پردیس کی ہے تو یہ یوجنہ جو ہے آپ کو پتا ہے اومنز ایمپاوریمنٹ کی یوجنہ ہے اور آپ کے کنناٹک میں ہے کہاں پہ ہے کنناٹک میں ہے اومنز ایمپاوریمنٹ کی یوجنہ ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے کچھ جی کے کے کوشن تھے ٹونٹی سکھ جنوری فرس سٹھٹ کے اس اسی جی ڈی کے تو آگے بھی جو ابھی آئیں گے میں آپ کو اپلوڈ کر دوں گا ویڈیو کر اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب کریں اور ان کوشن کو تیار کرتے رہیں آگے لیسٹرپ میں آپ کو ہیلپ ملے گی تھانکیو سو مچ